اسلام علیکم دوستو تو دوستو ٹیلی منی کی اپلیکیشن اپ ڈیٹ ہو چکی ہے اور اس کے اندر اب جب آپ ریجسٹریشن کریں گے تو آپ کے سامنے ایک بلکل نیو انٹرفیس آئے گا یعنی کہ ایک بلکل نیو پیج آئے گا تو اب اس کے اندر کیسے ریجسٹریشن کرتے ہیں تو اس کا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو یہاں آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ ٹیلی منی اپلیکیشن کے ذریعے آپ پاکستان انڈیا بنگلدیش اور نیپال اور جس کنٹری میں بھی چاہیں آپ اپنی ریال ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو میرے اس چینل پر آپ کو ٹیلی منی اپلیکیشن کے بارے میں تمام ویڈیوز مل جائیں گی اور کس طرح اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ اپنی رقم ارسال کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنی رقم بھیج سکتے ہیں اپنے ملک میں اور اگر آپ اس اپلیکیشن کا پاسورٹ بھول جائیں تو اس کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو موبائل نمبر چینج کرنا ہو ٹیلی منی میں تو آپ کس طرح موبائل نمبر چینج کر سکتے ہیں اپنا اور اگر آپ کو سعودیہ میں کسی کو ریال ٹرانسفر کرنے ہیں تو اس ٹاپک بر بھی آپ کو میرے چینل پر ویڈیو مل جائے گی تو تمام ویڈیو کے لنک میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور اس کے آئی بٹن پر بھی آپ کو تمام ویڈیو کے لنک مل جائیں گے تو دوستو ٹیلی منی اپلیکیشن میں اب کس طرح ریجسٹریشن کی جاتی ہے طریقہ بلکل وہی ہے بس انٹرفیس چینج ہو گیا ہے یعنی کہ پیچ چینج ہو گیا ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے لال سبسکرائب کے بندن پر کلک کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو جائے اور میں آپ لوگوں کے لئے ایسی انفارمیٹیو ویڈیو بناتا رہوں تو دوستو سب سے پہلے ہم کریں گے اس ٹیلی منی کی اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں اسٹال تو اسٹال کرنے کے لئے ہم کو جانا ہوگا اپنے موبائل کے پلے سٹور میں پلے سٹور میں جا کر آپ کو بس ٹیلی منی لکھنا ہوگا ٹیلی منی لکھیں گے تو آپ کے سامنے ییلو کلر کی یعنی پلے کرر کی ٹیلی منی اپلیکیشن آپ کے سامنے آ جائے گی اور اب بس ہم کو یہاں پر اسٹال کرنا ہے تو یہاں پر اسٹال کے بڈر پر میں کلک کر کے اس کو اسٹال کروں گا تو کچھ ہی دھیر میں ہمارے موبائل کے اندر یہ ٹیلی منی اپلیکیشن اسٹال ہو جائے گی اور اسٹال ہونے کے بعد اب ہم اس کو کریں گے اوپن تو ہمارے سامنے یہ تیلی منی ابلیکیشن کا انٹریفیس آ جائے گا اب ہم کو کرنی ہے یہاں پر ریجسٹریشن تو ہم کو ریجسٹریشن کرنے کے لیے ریجسٹر کے بٹن پہ کلک کرنا ہوگا جب ہم ریجسٹر کے بٹن پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ انٹریفیس آ جائے گا تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس select id type تو ہم کو یہاں پر اپنی id type select کرنی ہوگی تو یہاں پر آپ کے پاس دو option ہے آئی ڈی ٹیپ سیلیکٹ کرنے کے لیے ایک آ رہا ہے سعودی آئی ڈی اکامہ آئی ڈی یہ پہلے سے سیلیکٹڈ ہے اور دوسرا ہے جی سی سی آئی ڈی تو ہم پہلے والے آپشن کو سیلیکٹڈ پر ہی رکھیں گے کیونکہ ہم کو اپنے اکامہ نمبر یہاں پر انٹر کرنا ہے تو پہلے آپشن کو ہی سیلیکٹڈ پر رکھیں گے اور جو دوسرا آپشن ہے وہ ہے جی سی سی آئی ڈی یعنی کہ گلف کنٹریز کی آئی ڈی کے لیے تو جو لوگ گلف کنٹریز سے آتے ہیں جیسا کہ دوبائی وغیرہ سے کہیں سے آتے ہیں اور ٹیلی منی میں اپنا آکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو وہ یہاں پر جی سی سی آئی ڈی کو سیلیکٹ کر کے اس ابلیگیشن میں ریجسٹریشن کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر جی سی سی کو سیلیکٹ نہیں کریں گے ہم کو یہی اکامے پر ہی سیلیکٹڈ رکھنے دینا ہے اور اب ہم یہاں پر آئی ڈی کی جگہ پر ہم اپنا آئی ڈی اینٹر کریں گے یعنی آئی ڈی کی جگہ پر ہم اپنا اکامہ نمبر لکھیں گے اور اس کے بعد جو آپشن ہے وہ ہے ریجسٹر بائی کیا آپ کس ذریعے سے اس ابلیگیشن میں ریجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں کیا آپ اپنی تیلی منی آئی ڈی کے ذریعے اس ابلیگیشن میں ریجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس جو انبی کا مادہ کارڈ ہے یا ٹیلی منی کا جو کارڈ ہے اس کے جریعے ریجیٹریشن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس دونوں آپشن موجود ہیں اگر ہم چاہے تو ٹیلی منی آئی ڈی سے بھی ریجیٹریشن کر سکتے ہیں اور انبی کارڈ یعنی ٹیلی منی کے کارڈ سے بھی ریجیٹریشن کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ٹیلی منی آئی ڈی کا نہیں معلوم تو میں یہاں پر بتا دوں کہ جو آپ پیسے بھیجتے ہیں ٹیلی منی کے ذریعے اور اس میں جو آپ کو پیپر ملتا ہے اس پیپر میں لیف سائٹ پہ ریمیٹر آئی ڈی لکھی ہوتی ہے وہی ہماری ٹیلی منی آئی ڈی ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس پیپر موجود ہے یا آپ کے موبائل میں تصویر موجود ہے اس پیپر کی تو آپ ریمیٹر آئی ڈی یعنی اپنی ٹیلی منی آئی ڈی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو معلوم ہے آپ کی ٹیلی منی آئی ڈی تو آپ یہاں پر ٹیلی منی آئی ڈی لکھ کر اپنی ریجیشن کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ان بی مادہ کارٹ یعنی کہ ٹیلی منی کے مادہ کارٹ سے ریجیشن کرنی ہے تو یہاں پر ہم اس کے ذریعے بھی ریجیشن کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں مادہ کارٹ کے ذریعے یعنی کہ ای ٹی ایم کے ذریعے ان بی کا یا ٹیلی منی کا جو اے ٹیم ہے اس کے ذریعے ریجیسٹریشن کروں گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس پیپر نہیں ہوتا ان کو معلوم نہیں ہوتا ان کی آئی ڈی کیا ہے ٹیلی منی کی لیکن مادہ کارڈ سب کے پاس ہوتا ہے تو اس لئے ان بی یا ٹیلی منی کا جو مادہ کارڈ آپ کے پاس ہے اس مادہ کارڈ کے ذریعے یعنی اے ٹیم کے ذریعے آپ یہاں پر ریجیسٹریشن کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں آپ کو دکھاؤں گا کہ ان بی یعنی ٹیلی منی کا جو اے ٹیم کارڈ ہے اس کے ذریعے کیسے ریجیسٹریشن کی جاتی ہے تو جو آپ کے پاس ان بی کا یا ٹیلی منی کا اے ٹیم کارڈ ہے یعنی مادہ کارڈ ہے اس کے اوپر جو نمبر ہے وہ مادہ کارڈ کا نمبر آپ کو یہاں پر مادہ کارڈ کی جگہ پر انٹر کرنا ہوگا تو میں یہاں پر مادہ کارڈ کا نمبر یعنی ATM کا نمبر یہاں پر ENTER کرتا ہوں اور اس کے بعد اب ہم کو اس ATM کا جو PIN نمبر ہے وہ PIN نمبر یہاں پر PIN نمبر کی جگہ پر ENTER کرنا ہوگا تو ATM کا جو Code ہے جو PIN номبر ہے وہ ENTER کرنے کے بعد اب ہم کو یہاں پر Next کے button پر click کرنا ہوگا اور Next کے button پر click کرنے کے ساتھ ہمارے Mobile number پر آ جائے گا OTP Code تو ہم کو اب OTP Code ENTER کرنا ہوگا OTP Code ENTER کرنے کے بعد اب ہم کو کنفرم کے بٹن پر کلک کرنا ہوگا جب ہم کنفرم کے بٹن پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ ایگری بینٹ کا پیج آ جائے گا اور اس کے بعد اس پیج کو ہم سکرول ڈاؤن کریں گے اور سب سے نیچے آ جائیں گے اور سب سے نیچے آ کر یہاں ایکسپ کے بٹن پر کلک کریں گے ایکسپ کے بٹن پر کلک کرنے کے ساتھ ہمارے پاس یہ پیج آ جائے گا اب ہم کو اس میں یوزر نیم اور پاسورڈ بنانا ہے تو یوزر نیم کے جگہ ہم یہاں پر اپنا یوزر نیم لکھیں گے تو یوزر نیم لکھنے کے لئے آپ یہاں پر اپنا نام لکھ سکتے ہیں یا کسی کا بھی نام لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اپنا اکامہ نمبر یا کوئی بھی نمبر لکھ سکتے ہیں تو یوزر نیم میں کم سے کم آٹھ کریکٹرز ہونا لازم ہے آٹھ سے اوپر جتنے بھی کریکٹر ہو تو اچھی بات ہے لیکن آٹھ کریکٹرز کم سے کم ہونا چاہیے تو میں یہاں پر سب سے آسان طریقہ استعمال کروں گا کہ میں یہاں پر اکامہ نمبر انٹر کروں گا یعنی میں یوزر نیم کی جگہ پر اپنا اکامہ نمبر لکھوں گا اور یہ میرا یوزر نیم بن جائے گا سیبلیکشن کا اور اس کے بعد باری آتی ہے پاسورٹ کی تو یہاں پر ہمارے پاس دو آپشن ہیں ایک ہے پاسورٹ کا اور دوسرا ہے کنفرم پاسورٹ کا تو پاسورٹ بنانے کے لیے کم سے کم آٹھ کریکٹرز ہونا لازم ہے آٹھ سے اوپر ہو تو بہت اچھی بات ہے اور آپ کا جو پاسورٹ ہے اس میں کم سے کم ایک کیپیٹر لیٹر ہونا چاہیے باقی سمال لیٹر ہونے چاہیے اس کے بعد کوئی نہ کوئی نمبر ضرور ہونے چاہیے اور اسپیشل کریکٹر میں سے کوئی بھی کریکٹر ہونا چاہیے تو یہاں آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پاسورٹ بنائے جاتا ہے تو میں نے یہاں پر ایک اگزامپل دے رکھی ہے آپ اس اگزامپل کو دیکھتے ہوئے اپنا پاسورٹ بنا سکتے ہیں تو اب ہم یہاں پر پاسورٹ انٹر کریں گے تو پاسورٹ کی جگہ پر ہم اپنا پاسورٹ لکھیں گے اور پاسورٹ لکھنے کے بعد اب ہم اسی پاسورٹ کو کنفرم پاسورٹ کی جگہ پر دوبارہ لکھیں گے اور بس اس کے بعد ہم کو سبمیٹ کے بڈن پر کلک کرنا ہوگا اور سبمیٹ کے بڈن پر کلک کرتے ہی ہماری اس اپلیکیشن میں ریجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہمارا یوزر نیم اور پاسورٹ بن جائے گا اور اس کے بعد اب ہم اس اپلیکیشن میں سائن ان ہوں گے تو اب میں یہاں پر آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں کہ کیسے یوزر نیم اور پاسورٹ لکھ کر اس اپلیکیشن میں سائن ان ہوا جاتا ہے تو اب یہاں ہم سائن ان ہوں گے تو اس اپلیکیشن میں سائن ان ہونے کے لیے یعنی کہ لاغ ان ہونے کے لیے ہم کو یہاں یوزر نیم کی جگہ پر اپنا یوزر نیم لکھنا ہوگا اور پاسورٹ کی جگہ پر اپنا پاسورٹ لکھنا ہوگا تو یوزر نیم کی جگہ پر جو میں نے ابھی یوزر نیم بنایا تھا یعنی اکامہ نمبر لکھ کر اپنا یوزر نیم بنایا تھا تو وہی میں یہاں پر انٹر کروں گا تو یوزر نیم لکھنے کے بعد اب پاسورٹ کی جگہ پر ہم اپنا پاسورٹ لکھیں گے اور پاسورٹ لکھنے کے بعد اب ہم کو سائن ان کے بڈن پر کلک کرنا ہوگا تو سائن ان کے بڈن پر کلک کرنے کے بعد ہمارے موبائل نمبر پر او ٹی پی کوڈ آئے گا اور اب ہم کو او ٹی پی کوڈ لکھنا ہوگا او ٹی پی کوڈ لکھتے ہی ہم اس ایبلیکیشن میں لاغ ان ہو جائیں گے اور آپ کے سامنے یہ انٹرفیس شو ہو جائے گا اور اس میں آپ کو تمام فیچرز مل جائیں گے جس میں آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا دوبائی یا کسی بھی کنٹری میں یہاں پر اس ایبلیکیشن سے خود ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ایبلیکیشن کے ذریعے سعودیہ کے اندر کسی کو بھی اپنے ریال ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اس ایبلیکیشن کے ذریعے آپ اپنے بجلی کے بھر بھر سکتے ہیں اپنے موبائل کے بل بھر سکتے ہیں اور اس ایبلیکیشن کے ذریعے آپ گورنمنٹ کی فیز بھی ادا کر سکتے ہیں تو اس ایبلیگیشن کے فیچر کے بارے میں میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں تو آپ کو اس ایبلیگیشن کی ویڈیوز میرے چینل پر مل جائیں گی اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی میں ویڈیوز کے لنک دے دوں گا اور اس کے آئی بٹن پر بھی آپ کو ویڈیوز کے لنک مل جائیں گے تو دوستو آپ سے یہاں پر ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اس ویڈیو کو لائک کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا اور جن دوستو نے اب تک چلنے کے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان سے ایک ریکیسٹ ہے کہ اس ویڈیو کی نیچے لال سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے بیل کے آئیکنڈ کو پریس کر کے آل پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ میری حوصل افضائی ہو جائے اور آپ کو ایسی انفور ریمیٹیو ویڈیو میں آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ